موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب پر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں بہت بہت شکریہ میں یو اے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ آرزی ورک پرمیٹ جیسے ٹیمپریری ورک پرمیٹ کہتے ہیں وہ کیا ہے اور آپ یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کون اسے حاصل کرنے کا اہل ہے یو اے ایتھارٹیز نے ٹیمپریری ورک پرمیٹ کا اعلان کیا ہے یعنی آرزی ورک پرمیٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ یو اے ای میں موجود ہیں اور اگر آپ انپیڈ لیو پر ہیں یعنی بغیر تنخواب کے چھٹی پر ہیں تو آپ کسی دوسری جگہ ملازمت اختیار کر سکتے ہیں کل وقتی یا جز وقتی یعنی فل ٹائم یا پار ٹائم اب اس حوالے سے آپ کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ جس کمپنی کی سپانسرشپ پر آپ دے رہے ہیں جس کمپنی کے آپ پریجنلی ایمپلائی ہیں اس کمپنی کو آپ کو این پو سی جاری کرنا پڑے گا کہ انہیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ آپ دوسری نوکری کر سکتے ہیں بے شک آپ چھٹی پر نہ آپ اس کمپنی میں جاب کر بھی رہے ہوں اگر وہ کمپنی آپ کو این پو سی دیتی ہے تو آپ دوسری جگہ پار ٹائم بھی نوکری کر سکتے ہیں اس حوالے سے میں یہ بھی بتا رہا چلوں کہ جو ورک پرمیٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو کافی سہل یا آسان بنا دیا گیا ہے اور اگر آپ کی کمپنی نے نکال دیا ہے پہلی کمپنی نے تو آپ دوسری کمپنی میں آرزی طور پر یہ پرمیٹ حاصل کر کے نوکری یا جاب کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا اس کے لیے جو نئی کمپنی آپ کو ہائر کرے گی چاہے وہ پار ٹائم ہوگا چاہے وہ فل ٹائم ہوگا ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ اس آرزی ورک پرمیٹ کی جو میاد ہے وہ ہے صرف چھے مہینے یعنی چھے مہینے سے زیادہ آپ اس پر کام نہیں کر سکتی یہ چھے مہینے تک کارامت رہے گا اور اس سے پہلے جو کمپنی کا جو ویزا ہے آپ کا وہ بھی اتنے عرصے کے لیے کارامت ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے اور آپ دوسری کمپنی کے بہاب پر کام کریں گے آرزی ورک پرمیٹ پر اس کے لیے آپ کو مکمل فل ٹائم ورک پرمیٹ یا پرمنٹ ورک پرمیٹ آپ کو چاہیے ہوگا اب جس کمپنی میں آپ جاپ کے لیے اپلائی کریں گے وہ کمپنی آپ کے بہاب پر منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ ایمرٹائزیشن کا جو ایک زیلی ادارہ ہے تسحیل تسحیل میں وہ اپلائی کرے گا اپلیکیشن دے گا آپ کے بہاب پر اس اپلیکیشن میں آپ کا پاسپورٹ آپ کا ایک عدد رنگین تصویر جس کا بیک گراؤنڈ سفید ہو وہ تصویر آپ یہ سارے ڈاکومنٹس اور آپ کے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں یعنی جو ڈگریز ہیں سرٹیفکیٹس ہیں ڈپلوماز ہیں وہ ساتھ لگانا بھی لازمی ہے اس کے بعد آپ کی کمپنی کو اطلاع کر دی جائے گی کہ کیا آپ کو اس ادارے کو آپ کے مزید ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے یا آپ کا ٹیمپریری پرمٹ جاری ہو چکا ہے اگر جاری ہو چکا ہے تو وہ کمپنی کو میل کر دیں گے اور کمپنی اس پرمٹ کا پرنٹ آؤٹ حاصل کر لے گی یہ تو میں نے بتا لیا کہ آرزی پرمٹ ہے کیا اور آپ اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کون لوگ اس کو حاصل کرنے کے اہل ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی یہ جاری کیوں کیا جائے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو انپیڈ لیو پر بھیجا جا رہا ہے ان کو اپنے وطن جانے کے لیے آنے جانے کے لیے ٹکٹ فرام نہیں کیا جا رہا البتہ ان کو رہائش یا خوراک یا جو بھی اللاؤنسز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں لہذا یعنی کی گورنمنٹ نے مناسب سمجھا کہ اگر کسی شخص کو تین مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے انپیڈ یعنی بغیر تمخواہ کے چھوٹی پر بھیجا جا رہا ہے اگر اس شخص کو کسی دوسری جگہ پارٹ ٹائمی سے ہی کوئی جز وقتی ملازمت ملتی ہے تو اس کو یہ ملازمت کا حق دینا چاہیے کہ وہ یہ ملازمت کر سکتا ہے بشرت ہے کہ اس کی پہلی کمپنی کو کوئی اعتراض نہ ہو اب ظاہر ہے پہلی کمپنی کو کیوں اعتراض ہوگا وہ تو چاہے گی کہ اس کا جو ورکر ہے وہ اگر اس کی مالی حالت بچارے کی خراب ہو چکی ہے تو وہ کمپنی چاہے گی کہ وہ شخص کسی دوسری جگہ پارٹ ٹائم جاؤں کر سکتے ہیں کیونکہ اصل سپانسرشپ تو اسی کی رہے گی لیکن دوسری کمپنی کے پاس جب وہ جائے گا تو دوسری کمپنی بھی خوشی سے اسے قبول کرے گی کہ چلو جی یہ اس کو ہمیں زیادہ مرات یا لانسز نہیں دینے پڑے گے اس کو ہم کانٹریکٹ پر رکھ لیتے ہیں اس کو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ تمہاری یہ نوکری ہوگی تین مہینے کے لیے یہ نوکری ہے یہ تمہارا پراجیکٹ ہے یہ تمہاری جاب ہے اس کے لیے ہم تمہیں اتنے پیسے آفر کرتے ہیں اتنے درم آفر کرتے ہیں کیا تمہیں منظور ہے اگر اس کو منظور ہوگے تو وہ کمپنی اس کو اپنے کمپنی اس کو آرزی ورگ پرمنٹ ادلا سکتی ہے میری سمجھ کے مطابق کہ یہ ایک بہت اچھا اقام ہے اچھی بات ہے اچھی خبر ہے لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ اس سہولت سے اس وقت یو اے میں مقیم جو ہمارے خاص طور پر پاکستانی یا انڈین لوگ ہیں وہ اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں استفادہ کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بعض وقت ہمارے جو یہاں سے جو لیبر کلاس یا اس طرح کے جو لوگ جاتے ہیں ان کے آرے تعلیم آ جاتی ہے کیونکہ وہ نسبتاً کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں پڑھ نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے انگریزی نہیں پڑھ سکتے لکھ نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے عربی سے نابلد ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے مسائل تو ہوتے ہیں لیکن میری آپ سے ہمیشہ کی طرح یہی درخواست ہے کہ ظاہر ہے آپ کے دوست اب آپ جاننے والے میں کوئی نہ کوئی شخص تو ایسا ہوگا جو خاندہ ہے جو انگریزی پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے ان معاملات کو سمجھ سکتا ہے آپ اس کی مدد حاصل کریں اگر آپ بے روزگار ہیں انپیڈ لیو پر ہیں یا پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں اور اگر آپ ایک اور پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں یا فل ٹائم جاب کر رہے ہیں اور آپ ایک اور پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے کومنٹ او یو ہے اگر آپ کو یہ سہولت دے رہی ہے تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں فیلال کسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ